اگر روزے کی حالت میں پیریڈ آ جائے تو روزہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا اگر کوئی عورت پیریڈ سے ہے یعنی حیز سے ہے اور اس کو اچانک سے ایک دم بیچ میں دس بجرہ تھا بارہ یا ایک دو یا کوئی بھی ٹائم تھا اور اس کو پیریڈ آ گیا حیز آ گیا تو اس کا روزہ وہی سے فاسد ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کا وہ روزہ نہیں مانا جائے گا اور یہ ہر عورت کے ساتھ معاملات ہیں جو بھی بالغ لڑکیاں یا عورتیں ہیں وہ جب تک کہ جب تک کہ وہ اچھی خاصی عمر کو نہیں ہو جاتی ہیں بڑاپے کیالت کو نہیں پہنچ جاتی ہیں تو یہ ہر عورت کے ساتھ یہ معاملہ لگا ہوا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان بندیوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ جو پیریڈ کی وجہ سے جو عورتوں کی جو نماز چھوٹی ہے نا تو ان نمازوں کی قضا نہیں ہے کیونکہ یہ ہر مہینے ہر عورت کے ساتھ معاملہ ہے تو اگر اس کی قضا ہوتی تو عورتوں پر بڑا دشوار معاملہ ہو جاتا کہ ہر مہینے وہ قضا نمازیں پڑھیں لیکن روزوں کی ان عورتوں کے اوپر ضرور قضا ہے تو اگر کوئی عورت پیریڈ سے چاہے وہ افطار سے پانچ دس منٹ پہلے ہی اس کو پیریڈ آ جائے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا پھر وہ کیا کرے کہ وہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ ہم روزے سے نہیں ہیں یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بس اس کو اجازت مل گئے یہ اللہ کی طرف سے یعنی کہ اس کو حیز آ گیا پیریڈ آ گیا اب اللہ کی طرف سے اس کے اوپر روزہ فرض نہیں رہا تو اب ایسا نہیں کہ وہ سب کے سامنے کھائے پیئے کہ اب موج کرے ایسا نہیں ہے یہ چیز عورت کی بڑی سیکوئر ہے تو یہ لوگوں پر نہ کھلے لوگوں پر اوپن نہ ہو اس لیے اس عورت کو لوگوں کے سامنے یعنی اپنے گھر والوں کے بھی سامنے یعنی بھائی ہیں والد ہیں والدین ماں تو نہیں ماں کے سامنے تو ظاہر ہو جاتا ہے لیکن باپ ہیں بھائی ہیں ان کے سامنے وہ ایسا ہی اس کا رییکشن ہونا چاہیے کہ وہ روزے سے یعنی کہ جھوٹ نہ بولے لیکن بس یہ ہے کہ وہ ان کے سامنے کھائے نہ پیے نہ حالانکہ وہ اکیلے میں کھا پی سکتی ہے کیونکہ جب اس کو پیریڈ آ گیا وہ روزے رکھے گی نہیں تو اس کے بعد وہ کھانا پینا کر سکتی ہے کھا پی سکتی ہے کوئی پرابلم نہیں اگلے دن سے کہ اس کو روزہ رکھنا نہیں ہے لیکن وہ لوگوں کا اس بات کا خاص خیال لکھے کہ لوگوں میں اس کی بات نہ کھلے کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عورتیں مجد میں جایا کرتی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات پر پابندی لگا دی پابندی کیوں لگا دی حضرت عمر نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ دور نہیں رہ سکتا کیونکہ آقا علیہ وسلم کا دور بڑا خوبصورت دور تھا اس کے بعد فتنیں اٹھنا شروع ہو گئے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو میرا دور ہے میرے بعد کے بعد جو دور آئے گا اس کے بعد پھر یہ دور بڑا خرابی والا دور آتا رہے گا تو اس لیے عورتیں مسجد آتی تھی آتے آتے پھر آنا چھوگ دیتی تھی تو لوگوں میں یہ پتا چل جاتا تھا کہ بھئی فلا عورت نہیں آئی تو فلا عورت کیوں نہیں آئی تو لوگوں پر اس کی ڈیٹ جو ہوتی تھی نا پیریٹ کی وہ ڈیٹ اوپن ہونے لگی وہ کھلنے لگی کہ بھئی اچھا فلا عورت کو پیریٹ آ رہا ہے پیریٹ آ رہا ہے ورنہ وہ تو پابندی سے آتی تھی لہٰذا اب اس نے آنا چھول دیا مسجد میں اس کا مطلب یہ ہے لوگ پھر اپنے ذہن سے یہ خیال لگاتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کو پیریٹ آ رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف اس بنیاد پر عورتوں کی سیکوئرٹی جو ہے نا جو سیکوئر چیزیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے عوام میں نہ آئیں لوگوں کی نظر میں اس کی جو مین خاص ڈیٹ ہے وہ ان کے سامنے اوپن نہ ہو اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد آنے پر پابندی لگا دی تو اسی لئے کیونکہ عورتوں کا پردہ زیادہ سٹرونگ ہونا چاہیے تو اگر جن عورتوں کو پیریٹ آ جائے تو ان کا روزہ تو نہیں مانا جائے گا روزہ تو وہاں سے ختم ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا البتہ ان روزوں کی قضاء اس کے اوپر لازم ہے کہ جب رمضان گزر جائے تو جتنے بھی روزے چھوٹے ہیں ان روزوں کی قضاء وہ بعد میں رکھے جس دن پیریٹ آیا ہے تو وہ روزہ اس کا نہیں مانا جائے گا اس روزے کو وہ بھی گنے یعنی جب وہ قضاء کرے گی رمضان کے بعد تو اس روزے کو بھی گنے جس دن اس کو پیریٹ آیا تھا پیریٹ کی وجہ سے جو روزہ فاسد ہوا تھا اس روزے سے لے کر جتنے روزے پیریٹ کی وجہ سے چھوٹے ان تمام روزوں کی قضاء وہ رمضان المبارک کے بعد پھر ان روزوں کی قضاء کو پورا کریں مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیٹ بیچ کر جس کو خریدا اور ایک منزل تک بنانے کا فیلال ارادہ ہے انشاءاللہ بنا لوں گا لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعابون کریں اللہ تبارک تعالیٰ اس کا عجر آپ کو ستر گناہ آخرت میں دس گناہ دنیا میں اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا